بسم اللہ الرحمن الرحیم پیشے کے ادبار سے ڈاکٹر ہیں اور ملتان سے ان کا تعلق ہے اس سے قبل بھی ممبر سوائی اسمبلی رہ چکے ہیں متحرک کارکن بھی ہیں شہر میں بہت اچھی اور نوبل شہرت رکھتے ہیں سر آپ کو پرگرام میں ویلکم کہوں گی جی مہروانی جی ان کے ساتھ یہ تشریف فرما ہے سینئر تجیہ کار ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ خبر ملتان میہ غفار احمد صاحب میہ صاحب آپ کو بھی پرگرام میں ویلکم کہوں گی ڈاکٹر صاحب میرا سب سے پہلا آپ سے کوئیسن یہ ہے کہ آپ کا تعلق ملتان سے ہے اربنائزیشن کے نام پر ملتان کو تباہ کر دیا گیا ہے اتنی زیادہ ضرورت ہی نہیں تھی جتنی کولونیاں بنا دی گئیں اب دیکھیں نا کہ ہوا یہ ہے کہ بیس سال قبل جو کولونیاں بنائی گئی تھی وہ بھی اب تک آباد نہیں ہو سکی حتیٰ کہ فاطمہ جینا ٹاؤن میں بھی لوگوں کو ابھی تک جو ہے این او سی جاری نہیں کیے گئے اور نہ ہی ان کو پلارٹس کی قبضے دیے گئے ہیں کیا کہیں گے اس ساری صورتحال دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر بلایا اور اپنے محروضات ارض کرنے کا موقع دیا جنوبی پنجاب کے جو ایشیوز ہیں وہ کوئی ایک رات میں پیدا کیے ہوئے نہیں ہیں اور ہمیں تو یہ ورسے میں ملے ہیں اور جو آپ بتا رہی ہیں کیربنائزیشن پہ ملتان کا حلیہ بگاڑ دیا گیا میں بالکل آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں ملتان کا ایک ماسٹر پلین بنا تھا اور ماسٹر پلین میں جو ایریا سپیسیفک کیے گئے تھے ان ایریاز کو پچھلے دور میں ادوار میں میں کہوں گا دور نہیں ادوار میں ان کو پوری طرح سیبوٹائج کیا گیا اور ماسٹر پلین کو اور ان کے سارا جو حلیہ تھا وہ بگڑ گیا اب یہ پچھلے جتنے ادوار گزرے ہیں تین چار ان کے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جان بوچ کر ڈی جی ڈیولیمنٹ ایتھارٹیز کے نہیں لگائے گئے ان میں سے ملتان بھی ایک زلہ ہے جس میں ملتان ایم ڈی اے جو ہے وہ اپنا اس کا ڈی جی نہیں لگا اور جب ڈی جی نہیں لگتا تو اس کے ڈریکٹ اختیارات سی ایم کے پاس چلے جاتے ہیں اور سی ایم پھر وہ جو تھے آج کل نیب کی پیشیاں بگت رہے ہیں تو ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے اور جب اختیارات سی ایم کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ متلک الانان بن جاتے ہیں کہ سہا کریں سفید کریں پھر وہ کر سکتے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے جو وجہ تھی یہی تھی کہ پولٹیکل وکٹمائزیشن اور کرپشن کے جو راستے کھولنے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے کھولتے ہیں اب میں اس پہ جیسے آپ کر رہی ہیں بات کہ اربانائزیشن اس میں واقعی کہ ہمارے جو آرچر ایریا ڈیکلیئر کیا گیا تھا اس میں ماسٹر پلان میں اس آرچر ایریا کو انہوں نے پچھلے جو ہماری انتظامیہ تھی جس میں میں کمیشنر صاحب کا نام ضرور لوں گا کیونکہ انہوں نے اس کو وائلیشن کر کے اس کو نو سی پرویجنل سرٹیفیکیٹ جو ہوتا ہے پرویجنل پی پی جس کو کہتے ہیں پرمیشن وہ دی اور وہ پتہ نہیں کس کے کہنے پہ دی کیوں دی اس کے بارے میں تحقیقات کی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضرورت ہے درسل میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں یہ بلالبار صاحب تھے کمیشنر اور وہ ٹرانسفر ہوئے جو انہوں نے آخری فائر سائن کی ٹرانسفر ہونے کے بعد بیک ڈیڈ میں وہ یہی تھی جو ملتان میں جو آرچڈ ایڈیا جو باغوں کا ایڈیا اور میٹھے آموں کا جو ایڈیا اس میں انہوں نے ایک بہت بڑی جو تھی پاکستان کی سب سے بڑی سمجھے جو جو ایک پروپٹی گروپ ہے ان کو انہوں نے کومڈٹ کیا اور ان کو انہوں سے دیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے لوگ تو بہت سی باتیں کرتے ہیں اس کے حوالے سے جی پچھلے دنوں اسمبلی میں کوئی ڈسکیشن تھی اس پہ تو اس پہ یہ کوئیسٹن پوٹ کیا گیا ہے اور اس کے جب یہ کوئیسٹن اسمبلی میں پوٹ آتا ہے تو اس کے بقیدہ اس کی پیچھے پوری کاروائی دیکھی جاتی ہے اور انشاءاللہ میں پہلے بھی میرے یہ نوٹس میں تھا تو اس کو میں خود بھی ٹیک اپ کروں گا کیونکہ یہ ہم تو سن آف دی سائل ہیں ملتان کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے ساتھ زیادتی ہوگی اس کو میں خصوصی طور پر اس کو دیکھ بھی رہا ہوں اور اس کو میں انشاءاللہ میاں صاحب فالو بھی کروں گا اور آپ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اس کو جو یہ ایشو ہے اس کو ویسے ختم بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس کو الائیو رہنا چاہیے جب تک یہ معاملات اس کے ٹھیک نہیں ہوتے اسی میں دنیا میں سب سے میٹھا ہم ملتان کا اور ملتان کے اس خطے کا جو چناب کی ڈاؤن سٹریم میں تھا بلکل ملتان کی پہچانی عام ہے اس کو بلکل اسی طرح لہور کی طرز پر اس کو لے کے جانا چاہتے تھے جو گزشتہ اکمران کی جیسے وہاں پہ اب سموک کے ایشوز ہیں کوئی آپ کو لہور میں کوئی زریعی ایریہ ملتا نہیں ہے جہاں سے اس شہر کے لوگ سبزی اگا سکیں تو سبزیاں بھی باہر سے جاتی ہیں اور جس طرح وہاں پہ سیوریج کے مسائل ہیں یا اور مسائل ہیں اسی طرح ملتان ان مسائل سے گھرا ہوا تھا اب انشاءاللہ اس کا ہم نے ڈی جی ایم ڈی اے کے لیے بھی ایک اچھے بندے کی تلاش ہے وہ ایک ڈی جی ایم ڈی اے ایماندار اور کام کرنے والا بندہ آئے گا اور جو وائلیشنز ہوئی ہیں ہم اس کو دوبارہ ری لوگ کرنے لگے ہیں اور جن جن لوگوں نے اس کی خلاف حرضی کی ہے ان کے انشاءاللہ کاروائی بھی کریں گے اور یہ جیسے فاطمہ جناہ کا میں آپ کر رہی تھی ذکر فاطمہ جناہ یہ وہ کالونی ہے جو بیس سال پہلے شروع ہوئی تھی اور بیس سال پہلے جب شروع ہوئی تھی تب یہ اکوائر ہو گئے رکبے ساری چیزیں ہو گئیں انہوں نے مل جل کر پچھلی حکومت نے ان کے جو لوگوں کے قسطوں کے پیسے تھے وہ اٹھا کے لہور میٹرو کی اس پہ پروجیکٹ پہ لگا دیئے اورنج ٹرین پہ لگا دیئے حالانکہ اس میں گورنمنٹ کے پیسے بھی نہیں تھے یہ لوگوں کی اقصاد کے پیسے تھے جو انہوں نے فاطمہ جناہ کے لیے اقصاد جمع کرائی گئی تھی یہ تو بھی نیاب کا کیس پہلتا ہے لوگوں کا حق کھایا گیا اس لیے جب پیسے یہاں سے نکالے گئے تو پھر کہاں پہ یہ ڈیویلمنٹ ہونی تھی اور کہاں پہ یہ بنیادی سہولتیں ہوتی تھیں کہاں پہ یہ نو سی اور اس طرح کے قبضے دیے جاتے یہ پورا انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کرنے کا ایک پلان کیا ہوا تھا جس طرح کوئی بدلہ نہیں لیتا کسی چیز سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پوری طرح بدلہ لی اور خاص طور پر پتہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید جب یہ سعودیہ ان کو نکالا گیا تھا انہوں نے کہا کہ آ کے اس ملک کی تیس نیس پھیرو تو جنوبی پنجاب کو خاص طور پر فوکس کیا گیا آج بھی مطلب ہے میں اپنی پارٹی کا ذکر ضرور کروں گا کیونکہ آج اللہ تعالی نے تحریک انصاف کو موقع دیا ہے تو ہمارا وزیر اللہ جنوبی پنجاب کا ہے ہمارے چیف سیکٹری جنوبی پنجاب کے ہیں ہمارے جو سپیشل سیکٹری ٹو سی ایم ہے وہ جنوبی پنجاب کے ہیں گننے میں آئے تو گنتی بلکل ختم نہیں ہوگی بہت سارے لوگ جنوبی پنجاب سے گئے لیکن جنوبی پنجاب میں کوئی ڈیویلپمنٹ نظر نہیں آئی نہیں میڈم دیکھیں ابھی تین مہینے ہوئے ہمیں تو شاید تین مہینے بھی پورے نہیں ہوئے پنجاب اسمبلی کو تو تین مہینے ہوئے چیزوں کو سمجھتے ہوئے بھی تھوڑی سی دیر لگتی ہے اور ٹائم بھی لگتا ہے اور انشاءاللہ جو ہم نے ڈریکشن متعین کر دی ہیں اس میں اب یہ نہیں ہوگا کہ وہاں سے بندہ ایک بیٹھ کے اپنے فیصلے یہاں پر مسلط کرے گا ایجنڈا وہاں پہ جیسے فیڈل حکومت میں تھا یہاں پہ بھی ہنڈر ڈیز کا ایجنڈا ہے تمام منسٹرز انڈیپینڈنٹ ہیں ان سے ابھی یہ میں ایک دو دنوں میں ہمارا بھی وہ آنے والا ہے ہم نے اپنی کارکردگی دکھانی ہے سی ایم کو بھی بتانی ہے اور پی ایم کو بھی بتانی ہے اور پبلے کو بھی بتانی ہے کہ ہم نے ان سو دنوں میں ہم نے اپنی اپنی منسٹری میں کیا کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے موقع دیا ہے اور تحریک انصاف کا تو منشور کا ایک مین آئٹم ہی یہی تھا کہ ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں گے اس کے لیے ہماری کمیٹیز اور ساری چیزیں فائنل ہو چکی ہیں ہم ان کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی آن وورڈ کر رہے ہیں تاکہ ہم یہاں پہ ایک سیول سب سیکریٹری ایٹ شروع کروا دیں تاکہ جو راجنپور سے یا سادکابا سے لوگ ایک ٹیچر ہے سپائی ہے کوئی اپنے کام کے لیے لہور جاتا ہے تو وہ وہاں کے دھکے نہ کھایا یہاں پہ ان کو یہ سیول سیکریٹری ہم نے اپنے پی ایم کی تقریر میں سنا ہوگا کہ جون سے پہلے ہم یہ سیول سیکریٹری ایٹ اس کو رننگ کنڈیشن میں ہم لے آئیں گے اچھا یہاں ایک سوال ہے یہ ایشو بنا ہوگا ہے جو کمیٹی بنی ہے کمیٹی میں ڈومینیشن بہاورپور کے لوگوں کی ہے اچھا اگر دیکھیں اگر سچا اور فیر انیسس کیا جائے تو ملتان کے اردگر بھی سرکاری جوہی نہیں ہے ملتان کا جو یہ اپنا اللہ کا بھلا کرے شمال کا علاقہ ہے وہ تو سارا سارا ان کالونیوں نے کھیر لیا تریادہ وہ تو پہنچ گیا وہ تو ختم ہو گیا وہی تو وائلیشن ہوئی ہے جو ارچرڈ ایریا جو ختم کیا گیا جب کوئی صبح بنتا ہے نیا تو اس کے لیے تو ہزاروں اکڑ ارازی ان کے سرکاری کلونی سرکاری دفاتت میہ صاحب آپ کی سوال کا جواب لیں گے لیکن اس شورٹ بریک کے بعد ناظرین یہاں پر وقت ایک بریک کا کہیں مجھ جائے گا keep watching جنوبی پنجاب welcome back after the break ناظرین program جنوبی پنجاب میں ایک مار پھر سے خوش آمدید کہوں گی جی میہ صاحب آپ بات کر رہے تھے ارازی کی اپنا سوال دھو رہیے گا میں وہی بات کر رہا تھا جی ڈاکڑ صاحب کہ ہزاروں اکڑ جو ارازی جو دریاہ کے اندر اور دریاہ چناب کے درمیان وہ تو ساری لے گئے یہ مختلف ٹاؤن بنانے والے بڑے بڑے جو میں سمجھتا ہوں کو جو بہت بڑے نام وہ لے گئے اس طرف تو ملتان ختم ہو گیا اب ڈاؤن سٹریم آپ کے ادھر جرالبرو کی طرف یا ادھر سجابات کی طرف اور آپ کے ادھر بستی ملوک کی طرف تو جگہ سرکاری ہے اس کے لیے بہت سی سرکاری جگہ چاہیے اچھا اس میں بہاورپر کے اردگر بہت ساری سرکاری جگہ پڑھئی ہے اچھا ایک تیسری پرپوزل بھی آئی ہے کہ لودرہ میں یہ بستی ملوک کا لودرہ کے دمیان ایک نیا شہر بسایا جائے جس میں موٹر وے ایک بہت سکس یا ایٹ ویز کی یہ رویا جو چھ رویا یاٹ رویا موٹر وے بن جائے جو کہ یہاں سے پندرہ بیس منٹ میں یہ جنوبی پنجاب کا جو صوبہ ہے اس کا سنٹر پوائنٹ اگر دیکھا جائے جدر لیے سے رہیم جار کہاں سے ڈی جی کہاں سے تو یہ درمیان میں آپ کے یہ خانوال اور ویہاڑی اور یہ جو باقی ساتھ جیسے زلے ہیں تیرہ زلے جو بنتے ہیں ان کا سنٹر پوائنٹ بنتا ہے ملتان ملتان اس لیے سب کو کنوینینٹ ہے کہ کوئی لیے کا بندہ پہلے بھول پر جائے پہلے لہور جاتا تھا سارا کراس کر کے بھول پر جائے کوئی اس میں کوئی ویزنم نظر نہیں آتی ایسے جو ادھر سے راجنپور سے آئیں پہلے ملتان آئے پھر بھول پر جائے ایک سنٹر پوائنٹ تو بنتا ہے ملتان اس میں دیکھیں جگہ ملتان کی جو ہماری ساؤتھ سائیڈ ہے یہ ساری پڑی ہے اس میں ظاہر ہے سرکاری جگہ تو شاید اس میں اتنی اویلیبل نہ ہو لیکن یہ کہ اگر سنٹر پوائنٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیونکہ جو ہمارا ملتان کا اور جو لاہور کا اور کراچی کا موٹر وے وہ بھی اسی سائیڈ سے گزر رہا ہے ہماری جو ملتان اس لیے بھی میں کہتا ہوں کہ ہمارا انٹرنیشنل ائرپورٹ پہلے یہاں پہ بنا ہوا ہے ملتان ایک پرانا سٹی بھی ہے یہاں پر نشتر جیسے ہسٹال بھی ہیں یہاں پر بہت دن ذکریہ جیسی یونیورسٹی بھی ہے یہاں پہ پھر ایک اپنی شناخت بھی ہے ملتان کی کہ ملتان ایک سنٹر پوائنٹ بنتا ہے اس لیے نہیں کہ میرا تعلق ملتان سے میں یہ کہتا ہوں کہ ملتان سنٹر پوائنٹ بنتا ہے اور جانا چاہیے تاریخی تاریخی احسیت سے پہلے بھی کہتے ہیں یا ملتان ملک رہا ہے یا سوبر رہا ہے تو یہ تو پچھلے سالوں مطلب کئی دہائیوں سے ملتان کو نظر انداز کیا گیا ملتان تو لاہور تک جاتا تھا تو اس لیے ملتان کا ایک تاریخی تو بار سے بنتا ہے سنٹر پوائنٹ بھی بنتا اور اس کا بننا بھی اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ معاملات اپنے بہتر طریقے سے منیج کر سکیں اب رہ گئی بات جنوبی پنجاب بھالپور کی بھالپور ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا ملتان ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہاں پہ اس چیزیں کچھ ہم ذرا ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں گورنر آس ادھر بن جائے اسمبلی ادھر بن جائے کوئی چیزیں اب تو ٹوین سٹی ہیں جیسے مظفرگڑ آپ کا بلکل ایڈجیسنٹ ہے لودرہ آپ کے ملتان کے ایڈجیسنٹ ہے اور اس طرح بھالپور آپ کے ایڈجیسنٹ ہے کوئی لہور آپ دیکھیں تو سو کلومیٹر کا ڈایا بنتا ہے لہور کے ایک ہونے سے یہاں سے بھالپور مندہ جنگ کون جاتا ہے ہاں وہ لہور یہ ایک ہونے سے دونے یہاں سے اب سو کلومیٹر بھالپور ہے چالیس کلومیٹر یہاں سے آپ کا مظفرگڑ ہے چالیس کلومیٹر آپ پہ لودرہ ہے تو یہ کوئی ایڈجیسنٹ سٹیز ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر یہ سائیڈ ہو جائے تو سب کے لئے کنوینیٹ ہوگی انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ نے کہا کہ ملتان کو پچھلے کئی سالوں سے نظر انداز کیا گیا تو اس دور حکومت میں کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ملتان کو نظروں میں لائے جائے گا ڈیولپمنٹ کے لئے بلکل انشاءاللہ دیکھیں جی اب وہ نہیں ہوگا کہ ساری جو بجٹ ہے پنجاب کا وہ آپ میٹرو پہ لگا دیں گے یا سارا بجٹ اورنج ٹرین پہ لگا دیں گے یا سارا بجٹ ایک شہر پہ لگا دیں گے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا جس طرح این ایف سی کے تھرو تمام صوبوں کو ان کے حقوق ملتے ہیں پی ایف سی ایک پنجاب فنانس کمیشن پروینشل فنانس کمیشن ہوتا ہے جس کو کبھی ایکٹیو نہیں کیا گیا انشاءاللہ پروینشل فنانس کمیشن کو ہم ایکٹیو کر کے جو زلوں کا حق بنتا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا گیا وہ اب کیا جائے گا وہ انشاءاللہ کر دیا گیا ہے اور پنجاب فنانس کمیشن پروینشل فنانس کمیشن کے تھرو تمام زلوں کو ایکویل ڈسٹیبیشن ہوگی اب دیکھیں میں خود کئی ان زلوں میں گیا وہ راجن پور اور یہ در آپ ذرا ریموٹ ایریاز میں چلے جائیں توسہ تو وہاں آج بھی انسان اور جانور ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں اور وہ پانی جو گندہ پانی کھڑا ہوتا ہے بارشوں کا کٹھا کر کے لوگ پیتے ہیں آج منر واتر کا دور ہے تو وہاں ان کو پینے کا پانی صاف نہیں مل رہا وہ اس وجہ سے نہیں مل رہا کہ ان کے ساتھ دسپیریٹی فنانس کی دسپیریٹی رکھی گئی اب انشاءاللہ یہ حکومت آئی ہے اس لئے ہم نے ہمارے قائد کا جو وین تھا اس لئے ہم نے وہ سی ایم بھی وہاں سے لیا ہے کہ تانسہ کے جو بیک ورڈ ایریا ہے تاکہ وہ ایریاز ڈیویلپ کر سکیں وہ اپنے صوبے کے باقی زلوں کے مطابق اپنی ترقی کا سفر جاری گر سکیں اور یہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ کیا موجودہ حکومت دیکھیں ترجیہات ہماری جو ہے ناشنل اور پروونشل تقریباً سیم ہے کیونکہ ہم ایڈوکیشن ہیلتھ اور لہ آئند آرڈر یہ میند ہمارے فوکس ہیں ہم ان کو کر رہے ہیں اگر ایڈوکیشن کیونکہ ایک فلاحی ریاست کا کنسیپٹ تب مکمل ہوتا ہے جب اس کی ایڈوکیشن اور ہیلتھ جو ہے فری ہو اور ہیلتھ ایڈوکیشن فر آل ایٹ ایکول بیسز یہ فلاحی ریاست کا کنسیپٹ ہے اور اس پہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب ویل ڈیٹرمنٹ ہے اور اسی کو ہم آگے لے کر چلیں گے جب ہماری انفرسٹرکچر بعد کی بات ہے جب ہماری مطلب ہے نیشن بیلڈنگ تعلیمی نظام بہتر ہونا چاہیے نیشن بیلڈنگ ہمارا پہلے ترجیہ ہے نیشن بیلڈنگ کریں گے انفرسٹرکچر بنتے رہتے ہوتے ہیں اور جب نیشن بیلڈنگ ہو جاتی ہے آپ جتنے ملکوں نے ترقی کیا انہوں نے پہلے ایڈوکیشن اس سسٹم ٹھیک کیا ہے پھر ہیلتھ ٹھیک کیا ہے پھر باقی سسٹم انہوں نے ٹھیک کیا ہم بھی اسی لائن پہ جا رہے ہیں کہ ہم اپنے سسٹم ٹھیک کر لیں گے اور انشاءاللہ ملکہ سسٹم ٹھیک کرے گا جی اور سب یہ بتائیں جیسے پہلے تھا کہ بروپیسی اور ہمارے جو کامیہ تھی وہ پولیس تھی وہ آزاد نہیں تھی جی اچھا اب بھی اسی قسم کے حالات ہیں یا کوئی تبدیلی ہمیں تو محسوس نہیں ہوتی ہم تو اخبار نویز اس کا طور پر میں باب کروں ہمیں تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی انتظامی امور کے حوالے میں میاں صاحب پھر لوگ کہیں گے کہ جی سارا بلیم پچھلی حکومتوں پر ڈال دیتے ہیں جس طرح کا مزاج ہماری بیروکریسی کا پچھلی گورنمنٹوں نے بنا دیا تھا ان کو اس چیز سے نکالنے میں ہمیں دکت پیش آ رہی ہے دکت پیش آ رہی ہے پہلے آپ کو ڈی سی اور کمیشنر اور ایس پی یہ بات نہیں سنتے تھے کسی کی بات نہیں سنتے تھے آپ کو آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ میاں شہباز شریف اگر جو وزیراعلا تھے تو وہ ایک چپڑاسی کا تبادلہ اس کے بغیر پوچھے نہیں ہوتا تھا اور آپ کے پورے کے پورے زلوں کے ایم این اے ایم پی اے کٹھے ہوکے جاتے تھے کہ جی اس کے ساتھ شکایت ہمیں تو وہ زلے کے ایم پی اے ڈی سی کو شہباز ملتی تھی ایس پی کو شہباز ملتی تھی لیکن الحمدللہ یہ اب جو ہماری انتظامیہ ہے یہ ہمارے جتنے بھی پولٹیکل ہمارے دوست ہیں ان کو ڈیو رسپیکٹ بھی دیتے ہیں ان کی بات بھی سنتے ہیں اور ان کے جیز کام بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ دیکھیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہمارے کسی کے رشتے دار ہیں کسی کے قریبی عزیز ہیں تو وہ سارے ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں اگر یہ ہم معاشرہ مل جل کا ٹھیک کر لیں گے تو اس معاشرے کی بھلائی ہوگی اور ہم سب کی بھلائی ہوگی انشاءاللہ اس میں کافی ساری چیزیں بہتر ہو گئی ہیں اور مزید بہتر ہو رہی ہیں اور ہمیں مسئلہ بھی آ رہا ہے کہ تیس چالیس سال سے ان کے جو لوگ تھے بھرتی ہوئے ان کو ان کے مطلب ان کو سٹریم لائن لاتے ہوئے ہمیں تھوڑی دکت آ رہی ہے لیکن ہمارے اپنے پرسنلل انٹریسٹ کوئی نہیں ہے ہم اس ملک اور قوم کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور یہ آپ کو جلد نظر آئے گا درستر حجاب قبینہ جی آپ قبینہ کے لکن ہیں سے پہلے بھی سابق وزرائی اللہ کے دور میں بھی قبینہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قام میں اپنے آپ زیادہ آزاد ہیں بلکل میں اس بات پہ کہنے میں مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی جتنی قبینہ اس دور حکومت میں آزاد ہیں جتنے منسٹر اپنے منسٹریوں میں کام کرنے کے لیے جن کو لیبرٹی دی گئی ہے وہ شاید پہلے تاریخ میں نہ گی دی گئی کبھی نہیں کبھی نہیں ہوگی آپ کیونکہ سو دنوں کا حساب جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مانگنا ہے تو جب آپ کسی کو کام کرنے کا موقع دیں گے تو پھر آپ حساب بھی لیں گے تو اسی طرح وزیرالہ صاحب یہی کہتے ہیں کہ آپ کام کریں اور پھر ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے ابھی جو پیشلی کابینٹ میٹنگ تھی تو پرائم منسٹر صاحب نے آئے تو انہوں نے تین سوال رکھے تھے کہ جی ایک آپ نے اس میں جو اخراجات میں کتنی کمی کی ہے دوسرا آپ نے اب تک کیا کیا ہے منسٹری کے لیے اور تیسرا اب کیا کرنے جا رہے ہیں فیوچر پلان کیا ہے تو یہ تو بڑے موٹے موٹے سوال ہیں اور اس میں کوئی مطلب ہے کوئی نا سمجھ جانے والی بات یا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ بندہ نہ بتا سکے اس کا مطلب یہ پہلے تھا کہ منسٹر کو پتا نہیں اب منسٹر کو بہت کوئی سمجھنا پڑ رہا ہے بیلکل منسٹر پڑنا پڑ رہا ہے بیلکل جو میں وہی کہتا ہوں کہ جو اگر نہیں سمجھے گا تو وہ اس کابینہ میں نہیں چل سکتا بیلکل ایسا ہی بات ہے بیلکل نہیں چل سکتا کابینہ کے ناظرین بکتو ہے یہاں پر ایک بریک کا کہیں مجھ جائے گا کی بوچنگ جنوبی پنجاب موسیقی 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 میاں صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ منسٹرز کو بھی پڑنا پڑ رہا ہے جی ڈاکٹر صاحب پھر سے پڑنا پڑ رہا ہے اس عمر میں کیا کہیں گے میرے کمرے میں کال نا ایک میرے کلیگ ہیں تو وہ آئے تو میرے ٹیبل پہ ایسے فیلوں کا پلندے پڑے تھے دیر تو کہتا ہی یہ کیا ہے میں نے کہا جی وہ خان صاحب نے پڑنے ڈال دیا تو وہ ساری چیزیں جب تک آپ نہیں سمجھ سکتے آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے پہلے تو تھا ابھی اپنا فیسیلٹیز انجائے کریں اور کام کریں نہ کریں کوئی پوچھتا نہیں تھا لیکن اب خان صاحب نے کہا ہے کہ جو کام کرے گا وہ کیابنٹ میں رہے گا جو نہیں کرے گا اس کی جگہ نئے بندے پلیس کر دیں گے ویسے تو پڑنا پڑے نا تو پیپرز بھی دینے پڑتے ہیں ہماری ہماری تین ہماری تین مہینے بعد وہ ہماری کار کردگی انہوں نے ابھی کال پرسوں ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے حکم آیا بتائیں کہ کیا کیا کر رہے ہیں میں نے پہلے بتایا کہ تین چیزوں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ نے کیسے کٹ لگایا ہے پیسے کس طرح بچا رہے ہیں قوم کے دوسرا اب تک آپ نے کیا کیا ہے اور فیچر میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں تو اس چیزوں پہ ہم نے ساری اپنی پالیسیز بنا لی ہیں تب ہی ساری منسٹریز نے انانس بھی کر دیئی ہیں میں بھی انشاءاللہ نیکس ٹویک میں اپنی انرجی پالیسی انانس کرنے جا رہا ہوں اچھا آپ انرجی پالیسی انانس کرنے جا رہے ہیں تو سو دن تو آپ کو ہونے والے ہیں اور آپ نے بہت سا معاملہ لگا تھا دوزار پندرہ میں لگایا گیا تب بھی لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ بہت مہنگا لگا ہے لیکن اس وقت ہزاری باتیں اساس نہیں تھی رسائی نہیں تھی انفرمیشن تک تو وہ ہر کوئی بتاتا نہیں تھا لاہور سے حرام کون مسئلہ یہ تھا کہ ڈی جی ایل ڈی اے اپنا آہا چیما ایک طرح وہ ایل ڈی اے کے بھی ڈی جی ہیں اور اس پروڈجر کے باہر بولویورن چارج ہے اس حوالے سے آپ نے کیا موس ان کی فائلوں سے کیا نکال لیا ہے دیکھیں جی ان کی جو فائلیں ظلم کیا ان لوگوں نے یہ دنیا کیونکہ ان کو کہتے ہیں رینیویبل انرجی جی جی انہوں نے ایک تو پریفرنس جو پچھلی گورنمنٹ نے دی وہ دی امپورٹڈ فیول پہ کہ آر ایل اینجی امپورٹ کر لیں ہم تھرمل پاور اور لگا لیں جو ڈیزل پہ چلتے ہیں وہ لگا لیں حالانکہ بہت بڑا ظلم کیا انہوں نے ہمارے پاس تھرمل پاور آپ کو میاں صاحب کہتا ہے یہ اپنا پیرانگاہ والا کھڑا ہے بنا بنایا ہر چیز ہر چیز صرف کولنگ کولنگ ٹاور اس کا بھی ٹھیک ہونے والا تھا ادھر ہمارا یہ ایک شہر شاہ شہر شاہ یہ ساتھ والے چوک میں وہ بھی بنا ہوا اب ایسے کا ویسے کھڑا ہے پیرانگا ہے پیرانگا ہے والا پورا بڑا پورا انفرسٹرکچر بنا ہوا ہے گھر بنے ہوا ہے لوگ رہ رہے تھے ان کا سارا نظام ہے زمین ہے اگر انہوں نے یہی امپورٹڈ فیول والے ہی لگانے تھے تو ان سے کوئی مطلب ان کو چالو کر دیتے اور ان سے بجلی بنی وہ ان کا مقصد بجلی پوری کرنا نہیں تھا ان کا مقصد تھا موٹے ہاتھ مارنا اور میگا پروجیکٹس میں جیسے وہ ہمارے کئی انکر کہتے ہیں کہ میگا کرپشن ہوتی ہے میگا پروجیکٹ میں تو میگا سکنڈل بھی نکلتے ہیں انہوں نے وہ زمینیں جس حساب سے لیں انہوں نے جو ان کے اپ فرنٹ ٹیرف دیئے جس طرح انہوں نے بندر بانٹ کی ٹھیکوں کی اس میں ایک یہ پروجیکٹ ہمارا سولر والا بھی ہے یہ دوہزار پندرہ میں یہ جب لگایا گیا تھا اس پہ اٹھارہ سے بیس سینٹ پہ یہ لگایا گیا تھا ہاں فی یونٹ اب اسی دوران ابو زیبی میں لگا تھا وہ تین اشاریہ پانچ سینٹ پہ لگا تھا آپ اس کا خود اندازہ کریں کہ اس غریب قوم کا پیسہ کس طرح انہوں نے لوٹا اور لوٹایا پانچ گناہ زیادہ یہ جو آج ہی مہانی یہ سارے کیسز نیب کے پاس ہیں ابھی بھی یہ نیب ابھی اس کو پروپ کر لیں چیزیں کیس جمع کرتے رہیں گے ان پر کوئی ایکشنز نہیں لیں گے میں اس کو یہ تھوڑا سا جو ڈی جی ال ڈی اے والی بات کر رہے ہیں یہ ڈی جی ال ڈی اے صاحب وہ بہادر تھے انہوں نے وہاں کے سی او کی تنخواہ رکھی بارہ لاکھ اب جب یہ اس کے ایم ڈی تھے تو انہوں نے کہا سی او تو پھر بارہ لاکھ پہ ہے تو ایم ڈی جو ہے اس کی تو تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے اس نے اپنی تنخواہ خود پندرہ لاکھ رکھی اب ڈی جی ال ڈی اے بھی ایس تنخواہ لے رہے تھے گورنمنٹ کی اور ادھر سے بھی پندرہ لاکھ رہے مہینہ لیتے رہے ہیں وہ تو سپریم کورڈ نے ان کو آرڈر کیا اور واپس جمع کرائی وہ نجم شاہ اور ان دونوں سے یہ تو بندہ ان کی ہو گئی ہے انہوں نے تو بندر بانٹ کی ہے نا قوم کے پیسے کو بدردی سے لوٹا ہے یہ جو پندرہ عرب میں انہوں نے سو میگا وارٹ کا ہمارا وہاں پہ لگایا تھا یونٹ یہ اس دور میں تین سے پانچ عرب میں لگتا تھا جو انہوں نے پندرہ عرب میں لے کے گئے ہیں اب وہاں پہ ایک ہی وہیں پہ زنرجی ایک کمپنی ہے جو ان کی اپنے بلو آئیڈ تھے ان کو انہوں نے الارٹ کی اور وہ کی ویڈاؤٹ اینی بیڈنگ ایک ہوتا ہے نا بیڈنگ نہیں کی انہوں نے کہا جی یہ بڑے اچھا ہے پری کوالیفیکیشن وہ ساری اس میں پری کوالیفیکیشن ان کے لیمیٹڈ کمپنیاں تھیں اس کے علاوہ کوئی بیڈنگ میں آئی نہیں سکتا تھا تو انہوں نے سارا وہ سسٹم ایسا کر دیا کہ جس کی وجہ سے سارا کچھ ان کے پاس رہ جائے اور ان کو لوٹتے لوٹتے پتہ نہیں یہ کب ہم سب نے چلے جانا ہے دنیا میں لیکن ان کو قوم کا نہ درد آیا ہے نہ کوئی احساس کی ہے ہر پروجیکٹ جس کو آپ اٹھا کے دیکھیں اس کے پیچھے لمبی کرپشن کی داستانیں نکلتی ہیں زمین کی ان کو سارا پہ اکڑ پہ وہاں پہ وہ زمین دی گئی تھی جو جو زنرجی والے ہیں سارا پہ اکڑ پہ اگر یہ نیک نیتی سے اسی کو چلا لی یہ تیس سال تیس سال کے لیے اگر یہ اسی کوئی ترتیب وار اور نیک نیتی سے چلاتے تو ان کو یہ آر ایل این جی اور تھرمل جو انہوں نے اربو روپے قوم ان کے کرزے لے کر اور کمیشن کھانے کے چکر میں سارے پورے کر لیے تو یہ وہاں پہ سولر میں پورے ہو جاتی ہے بجلی ہماری آر این ایل جی کا ذکر کیا اس میں بہت سا میڈی آر این ایل سیشی کو بہت زیادہ اٹھایا آپ یہ فرمائیے کہ اس میں تو ہمارے سابق وزیرینوں کا نام آتا تھا نا جی بلکل میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں بتاہل دیتا ہوں یہ ایک ہماری یہاں پہ وینڈ انرجی کا بھی ایک پوٹنشل ہے ویسٹ آس ایک کمپنی جس نے آکے یہاں پر اپلائی کیا کوالیفائی کیا اس نے ساڑھے پانچ روپے یونٹ پہ بجلی بنا کر بغیر ان انویسٹمنٹ حکومت کے بجلی بنا کر دینے کے لیے تیار ہو گئے جب انہوں نے کہا کہ اگر تو ہم وینڈ کی طرف چلے گئے ہمارا تو کمیشن مارا جائے گا انہوں نے وہاں پہ جو وہاں پہ وفاقی کبھی نہ تھی اس کے ذریعے پبندی لگا دی کہ رینیویبل آپ کاری نہیں سکتے یہ جو سولر ہے یہ بھی مزید نہیں کر سکتے وینڈ والا بھی آپ نہیں کر سکتے ہائیڈرو والے بھی جو جنہوں لوگوں نے پیسے انویسٹ کی مجھے کئی لوگ آکے ملے کرپشن کر سکتے ہیں کرپشن وہ خود کر سکتے تھے ہاں جی انشاءاللہ انہوں نے وہاں پہ آکے جو ہمارے چیئرمن پی پی ڈی بی کی وہ کہتی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو دو سو بیڈ کا ایک ہسپیٹل بھی بنا کے دیتے ہیں رجحان میں جو ہمارا بیک ورڈ تری نے ریا ہے اور فری آف کاسٹ اور سوشل اس کو ایلیویشن کے لیے اس کو ہسپیٹل بنا کے دیتے ہیں سکول بنا کے دیتے ہیں تو اس پر کام کیوں نہیں کیا گیا تو اس پر کام اس لیے نہیں کیا گیا کہ اس میں کمیشن نہیں تھا آر ایل اینجی میں کمیشن تھا انہوں نے کہا جی ہم ان کو اگر پرموٹ کرتے ہیں تو جو آر ایل اینجی کے سعودے ہم نے کرنے ہیں ان سے پرمنٹ ہمیں کمیشن ملنا ہے یہ یونٹ چلنے ہیں تو وہ ان کا کمیشن مارا جائے گا اس وجہ سے انہوں نے جان بوجھ کر اس کو ختم کیا اور قوم کو کرزوں کے تلے دباتے چلے گئے آج یہ حالات ہیں چودہ ارب روپے پاکستان پنجاب گورنمنٹ کے ایکویٹی کے پہلے انہوں نے نکال دیئے اور وہاں پہ شروع کروا دیا اس میں جو اپنا کمیشن تھا وہ نکال کے چلے گئے ہیں جان بوجھ ہاں وہ کمیشن انہوں نے چودہ ارب پہلے پے کر دیا وہاں سے جو کمیشن تھا وہ لے کے نکل گئے اب وہ قوم کے گلے پڑا ہوا ہے ہم نے پانچ ارب اس کو اور ایکویٹی دینی ہے اپنی جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے چائنیز ہمارے پیچھے پیچھے ہیں کہ یہ ایکویٹی دیں ہمارا کام رکھا پڑا ہے اور وہ ایسے پروجیکٹ ہیں جو فیزیبل نہیں ہے کب تک آپ ایرالنجی نہیں اس کا نیب کا ایک پروسس ہے اس پہ چلے ہو ہیں یہ پہلے تو نیب کے پروسس میں ضروری جو کام ہیں ان پر پہلے مطلب کام نہیں ہونا چاہیے دیکھیں نا میں کہتا ہوں کوئی ایک کیس تو نہیں ہے نا آپ جس کمپنی کو ہاتھ لگاتے ہیں اس میں سے کرپشن کی داستانیں نکل آتی ہیں اب ڈیپ کے لوگ بھی ہمارے پاس کام ہو گئے ہیں جو ان کی ایک ایک کیس پڑھنے کے لیے بھی اتنی لوگ نہیں ہیں اب ایک ایک اس میں تھا یہ ہمارا پی پی ڈی سی ایل ایک کمپنی ہماری اس میں ان کی بادشاہت ایسی تھی کہ انہوں نے چونتیس کروڑ روپے نقد نکلوا لیے بغیر اس کے ٹھیک ہو گیا گفتگو کا سسلہ جاری رہے گا بڑا ظلم ہوا وہ اس میں اس کا شبان شریف کا دماد علی امران اس میں مین دوکس اب یہاں میں بریک لے لوں اس کے بعد واپس آتے ہیں ناجین وقت تو ایک بریک کا کہیں مت جائے گا کیپ واشنگ جنوبی پنجاب ٹیک آور بھی کرتے ہیں اس میں ان کی جو سیکٹی تھے منظور نظر جو وزیراللہ صاحب کے وزیراللہ کے دماد تھے ان کے بڑے چہیتے تھے نبی صاحب جنہوں نے چیک سے چیک کے ذریعے جو لون کے پیسے تھے انہوں نے لیے ہوئے ہیں دوسری ملکوں سے ایشین ڈیویلمنٹ کے اور ورل بینک کے وہ چیک کے ذریعے پیسے نکلوا لیے چونتیس کروڑ پہ ہے اب نوید اور علی امران اور ایک اور سیکٹری ان کے ساتھ تھے ساتھ انہوں نے تینوں نے مل کے نکالے اب جب وہ چیک کیا گیا کہ پیسے کدھر چلے گئے تو بعد میں کھورا جو ہے وہ شباہ شریف کے دماد کی طرف گیا کہ وہاں اس کے پلازے میں یہ آکے انہوں نے پیسے شای سے بانٹے اور رکھے وہ شکر ہے کہ وہ نوید پکڑا ہوا ہے اس سے دو ارب دو کروڑ ریکوور بھی ہو گیا باقی اس کی پراپرٹیز تھیں جو اس نیب نے انیکس کر دی ہوئی ہیں تو اس پہ بھی فیصلہ جلد متوقع ہے انہوں نے تو جس کمپنی کو ہاتھ لگاتے ہیں جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہاں سے یہ ظلم ہے جیسے کہ ایک فوڈ ڈیپارٹمنٹ ہے اب فوڈ ڈیپارٹمنٹ کو ایکٹیو کرنے کی بجائے اس کو صحیح کرنے کی بجائے اس کو فوڈ ڈیپارٹی بنا دی گئے اس کے کھانے پینے کی جگہ بن جائے جس کو مرضی پکڑ لیں بڑا ظلم ہوا ہے اور اسی طرح سارے محکمیں جتنے بھی ہیں ایک محکمہ موجود ہے پورے سیکٹریز ہیں پورا سسٹم ہے ان پہ ادم اعتماد کر کے ایک نیا سسٹم شروع کر دیا تاکہ ہم اس سے تو پکڑ نہیں سکتے دوسرے طریقے سے جیسے یہ انٹری ٹیسٹ ہے میڈیکل کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آپ کا بورڈ کا ایک سسٹم ہے گوورننگ سسٹم ہے پورا اور اس پہ امتحانی نظام ہے اس پہ ادم اعتماد کر کے انہوں نے انٹری ٹیسٹ شروع کر دیا اس میں میں آپ کو خبر دیتا چاہتا ہوں کہ وہ حرور رشید صاحب تھے اس کے انٹری ٹیسٹ کے جو انچائج جن لیتا تھا ہاں جی وہ ڈاڈ صاحب ان کی اپنی بیڈری جہادی نکلی ہے وہ ہی میں کہتا ہوں کہ انہوں نے وہ چیزیں کیے ہیں جن سے لوگوں کو مطلب تنگ کیا جا سکے جن سے لوگوں سے پیسہ لوٹا جا سکے اب انٹری ٹیسٹ میں میں میاں صاحب خود بھی ڈاکٹر بنا ہوں مجھے پتا ہے کہ ہمارے کئی غریب دوست ہوتے تھے جو ہمارے ساتھ ڈاکٹر بنے ہیں اور جن کے پاس نہ کھانے کی روٹی بھی نہیں ہوتی تھی وہ ڈاکٹر بنے ہیں آج کوئی غریب کا بچہ ڈاکٹر بنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ جس کے پاس وہ اکیڈمیوں کو پیسے نہیں ہوتے فیز دینے کے لیے وہ انٹری ٹیسٹ ہی نہیں پاس کر سکتے تو میں نے میاں صاحب آپ سے میں شیئر کرتا چلوں میں نے اس پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم انٹری ٹیسٹ کو ختم کرنے جا رہے ہیں ہمارا جو امتحانی نظام پہلے ہے بورڈز کا ہم اس کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں اور اس انٹری ٹیسٹ کو انشاءاللہ ایک یا دو سالوں میں ہم ختم کریں گے جو ہمارے پرگرام سے جو ہے جو طبقاتی جنگ بڑھتی جا رہی تھی اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ہمارے پرائم نیسٹر صاحب نے کہا کہ ہم یونی فارم سلیبس لے کر آنا چاہتے ہیں پچھلی دفعہ جب دو آٹھ والی اسمبلی میں تھے تو ایک کمیٹی بنی تھی کہ یونی فارم سلیبس کے لیے وہ چلائیں جی انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو پرائیوٹ سکول والے تھے انہوں نے جا کے سلمان شہبہ سے ڈیل کر لی ان کو پر منت وہ پیسے دیتے تھے وہ یونی فارم سلیبس والا وہیں کا وہیں رہ گیا اب اس کو ہم پریکٹیکلی انشاءاللہ ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں اور جو طبقاتی جنگ ہے یہاں پہ پاکستانی عوام میں وہ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں کہ ایکوال اپرچونٹیز دیں گریبوں کو اور امیروں کو جو قابل ہوگا وہ آگے انشاءاللہ نکلے گا اچھا وہ لڑکی بلیک میل ہو رہی تھی اور ایک لڑکی جو اس کو بلیک میل ہو رہی پروفیسر صاحبا اور پی ایش دی ڈاکٹر ہے ڈاکٹر واسف وہ دوسری لڑکی بلیک میل ہو رہی وہ مزور ہے اور انتہائی غریب گھر کی لڑکی ہے یہ فیل کر دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو سمیسٹر سسٹم کے خلاف یہ آواز اٹھانی پڑے گی سمیسٹر سسٹم کے ذریعے آپ کو سمیسٹر بہت زلوگ کر رہے ہیں پروفیسر صاحب آپ کو سمیسٹر بہت زلوگ کر رہے ہیں کیونکہ آپ اسی شہر سے بلونگ بھی کرتے ہیں آپ کو ضرور آواز اٹھانی چاہیے اس نے اپنی کلاس کی لڑکیوں کو بتایا کہ مجھے پروفیسر بلیک میل کر رہا ہے اس نے لڑکوں کو دائے لڑکوں نے اس سے کمرے میں اس کو گیا کہ بھئی ہمیں جے واپس کرو کے سٹ جو تمہارے پاس ریکارڈنگ ہے اس نے انکار گیا اس ویسے اس کو پکڑا کیونکہ آج آپ کسی کو پکڑ کے اس کا موبائل نہیں لے سکتے موبائل چھین لے آپ اس کو نہیں نکال سکتے جب تا وہ اس کا وہ کوڑ ہوتا ہے کوڑ ہو یا پیٹرن یا پیٹرن لگانا یا پھر تھم امپریشن تھم امپریشن پہ تھا اس کے امپریشن اس کو کھولا پھر وہ ویڈیو نکلی ہو ویڈیو انہی لڑکوں نے آر جگہ دی ڈرسو کیا ایسا پروفیسر اور اس کی اتہائی غلیز اور پلید قسم کی وہ جو ویڈیو ہے کیا ایسا یونیورسٹی میں رہنا چاہیے دیکھیں میں کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاشرے کے وہ تاریخ روخ ہیں جن پہ تاریخ کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم تو سنتے آئے ہیں کہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ روحانی باپ کی حیثیت رکھتا ہے تو اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہیں یہ نہ صرف قابل مضمت ہیں بلکہ قابل سزا ہیں یہ بدقسمتی سے تھے ہماری یونیورسٹی بہت دین ذکری یونیورسٹی ہے اس کا کچھ عرصے سے بڑا برا حال تھا اور کچھ قبضہ مافیہ نے قبضہ کیا ہوا تھا میں وہی کہتا ہوں جب یہ ہیڈ آؤ دی انسٹیٹویشن اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں تو اس طرح کے لوگ نیچے سے بھی مجنم لینا شروع کر دیتے ہیں ابھی پچھلے یہ چاند سالوں سے جو یہ بہت دین ذکری یونیورسٹی سکنڈلز کی زد میں ہے یہ جو وی سی تھا میں سمجھتا ہوں اس نے خود بھی خود کوشی کرنے کی کوشش کی تھی ابھی اس نے ریزائن کر دیا نہ اس کا کنٹرول تھا نہ اس نے اس یونیورسٹی کے لیے کیا بلکہ اس کا جو رینکنگ لیول تھا وہ اور بھی نیچے چلا رہ گیا اس کو میں کل بائی چانس یونیورسٹی میں ایک پروگرام میں تھا تو مجھے ساری چیزیں میرے علم میں آئیں تو میں نے گورنر صاحب سے بات کی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو جو لوگ اس میں ملویس ہیں اس طرح کے جو گھنونے حرکتوں میں ملویس ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور یہ لوگ میں آپ کو اس چینل کے وسائل سے بتا ہوں یہ یہاں پہ نہیں رہیں گے یہ لوگ ایسے لوگ نہیں رہیں گے جو اساتذہ کے مو پر دھبا ہے اساتذہ کے جو ایک ڈیکورم ہے جو ان کا ایک مقام ہے اس کے لیے یہ فیوچر کا خطرناک ذریعہ ہے ایسے لوگوں کو ایسی یونیورسٹی سے بھی نکالیں گے اور ایسی یونیورسٹی کو امپروو کریں گے کیونکہ یہ ہمارے بچوں کی یونیورسٹی ہماری آنے والی نسلوں کی یونیورسٹی ہے ہم اس کو بہتر کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اچھا ویسی بھی یہاں پہ لگانے جا رہے ہیں میں ایسی بات کرتا ہوں مجھے ایک خاتور نے کہا جو اسی یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی تھی اس نے کہا میں تو اپنی بیٹی کو اسی یونیورسٹی کی پڑھی ادم اعتماد دیکھیں ایسے پروپیسرز دوسرے ٹیچرز کا بھی کہہردار جو ہے سوالیاں نشان بنا دیتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے بلکل جی سارا میں کرتا ہوں چاند جو کالی بھیڑے ہوتی ہیں وہ سارے سسٹم کو بدنام کرتی ہیں سوالات بہت زیادہ تھے ابھی نشتر میاں صاحب ویلکم جب آپ بلائیں گے میں حاضر ہوں انشاءاللہ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں بہت ہی چوکا دینے والی جو خبریں ہیں وہ بریک کی ہیں میاں صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ پروگرام کے لیے وقت نکالا جی ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ